السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان مبارک کا ایک روزہ ایک روزہ اس سے متعلق آپ کے سامنے کچھ احریث مبارکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے آپ کو اس کے ایک ایک روزہ کی اہمیت کا اندازہ ہو تو جو سوچیں جو سارا مہینہ روزے رکھتا ہو اس کا کیا عالم ہوگا تو اس زمن میں جو پہری روایت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا یہ روزے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے وہ کیا اور جو نہیں کرنا چاہیے اس سے بچا رہا تو اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا یاد رہی ہے گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے اور اس روایت کو صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 3424 اسی طرح جس نے اللہ عزوجل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ عزوجل اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال کی مسافت دور کرے یہ بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 2840 اسی طرح ایک روزے کی فضیلت جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عزوجل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا اللہ عزوجل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوہ جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بڑا ہکر مر جائے اسے امام ابو یالہ نے روایت کیا ہے المسند میں حدیث نمبر 917 اسی طرح جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد کا یا سرخ یاکوت کا بنایا جائے گا اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 1768 اسی طرح ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے حدیث نمبر 1745 کہ ہر چیز کے لیے زکاة ہے ہر شعہ کے لیے زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھا سبر ہے تو اب جتنے بھی دن رہ گئے ہیں بھائیوں اور بینوں رمضانوں اور مبارک کے اس کو کوشش کرنی چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گناہوں سے بچیں نیکی کی رغبت رکھیں اور اللہ عزوجل سے اپنے گناہوں کے تغفار کریں توبہ کریں اور رمضان کے بعد بھی اس اچھی روش کو جاری ہو ساری ہو نمازوں کی پابندی قرآن کریم کی قیرات بھی اور اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بھی اور جو بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے رجوع کرنا اس بات کو سمجھنے کے لیے محنت کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر آپ اپنی زندگی میں ان کو شامل کر لینا آپ کو دوسری چیزوں کے لیے فرصت ہی نہیں ملے گی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں اکثر بیٹھا یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ باری دعلا اتنا علم ہے اتنا علم ہے اس علم کو تیرے بندوں تک پہنچانے کے لیے میرے وقت میں برکت دیتے کیونکہ مجھے یہ سوچ کھائی جا رہی ہوتی ہے کہ اتنا علم آپ تک کیسے پہنچے کیونکہ لوگ کتابیں تو پڑھتے نہیں یا بہت تھوڑے سے لوگ پڑھتے ہیں صحیح علم حاصل کرنا تفاصیر پڑھنا قرآن کو سمجھنا حدیث مبارکہ اس کا فہم اتنا علم ہے اتنا علم ہے کہ کسی اور چیز کی فرصت ہی نہیں ہوا تو گھنٹوں ہم بتاتے ہیں چیزیں جمع کرتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہی ہے کہ علم آپ تک پہنچ جائے اس علم سے آپ استفادہ حاصل کریں فائدہ اور وہ علم آپ آگے پہنچائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی تو وہ علم میں نے آپ تک جمع کر کے پہنچا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک زبردست کام ہو جائے گا اسی لیے اس کے اوپر زیادہ محنت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس میں محنت جمع رہے اور اب آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ جب یہ علم آپ تک پہنچ گیا ہے جو بھی علم پہنچتا ہے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے آپ اسی طرح جو ہے یہ کاروان یہ قافلہ یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ اور یہ جو محنتوں کا سفر میں نے سٹارٹ کیا ہے اللہ اس میں برکت دے اللہ اس پیغام کو آگے تک پہنچائے مزید پہنچے انشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس میں ہمیں برکت بھی دے اور اس علم کو پہنچائے بھی اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم نیک کام کریں اور نیکی پر دل جمعی کے ساتھ جمع رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں